بہت شکریہ آپ کے وقت کا ہم ابھی بات کر رہے تھے ریڈکلائزیشن کی بات کر رہے تھے کہ یہ سولنگی صاحب کہہ رہے تھے یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے اور جو بویا ہے ہم نے ستر سال سے پچھتر سال سے آج اس کی فصل جو ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے جی ٹی روڈ پہ ہو کراچی ہو تولو ارض ہو وہاں پہ یہ دکھائی دے رہی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ اس وقت جو حکومت کے پاس سب سے کیا آپشن ہے کیا وہ اگر مذاکرات کرتی ہے ان کے مطالبے مانتی ہے تو پھر پھستی ہے اگر مطالبے نہیں مانتی ہے تو پھر پھستی ہے دیم ایف یو ڈو دیم ایف یو ڈونٹ تو آپ ذرا اس پر روشنی ڈالیے آج کے حوالے سے اور پھر ذرا تھوڑی اس کی مزید آپ سے سوالات کریں گے ٹی ایل پی کے بارے میں جی بہت شکریہ ریزا رمی صاحب پہلے تو یہ جو استاد ہونے کی توہمت میرے سر پہ تک گئی ہے تو اس کو میں اٹھا دوں تو اس لگی صاحب نے جو تذیہ کیا وہ بلکل ٹھیک ہے یہ آج کی کہانی نہیں ہے اور یہ مختلف مرحل سے ہوتی ہوئی یہ کہانی ٹی ایل پی تک پہنچی ہے اور ہم بھی ہمیں نہیں پتا کہ یہ آخری پڑاؤ ہے یا اس کے بعد بھی ریاست کے کئی پڑاؤ آئیں گے ریاستی داروں کے ابھی یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن جیسے پچھلے دو بڑے پڑاؤ ہیں جس نے پاکستان کو کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے چیلنجز پیدا کیے اور جس نیشنل کوہین کے لیے ان گروپوں کو استعمال کیا گیا اس میں پاکستان کو شرمندہ کیا ایک پہلا ایکٹر تو جماعت اسلامی تھا جو ریاست کے داروں کا ہمیشہ پارٹنر رہا اور دوسرا ایکٹر جو ہے اسکری گروپ تھے جو ایک دیوبندی مکتبے فکر سے تعلق رکھتے تھے اور اب یہ تیسری اٹیمٹ جو ہے وہ ٹی ایل پی کے لیے ہوئی ابھی نہیں پتا کہ یہ اپنا پروجیکٹ جو ہے کہ ریاست اور جو ہماری جو پاور ایلیٹ ہے جو پاور ایلیٹ جب کی بات کر رہے ہیں تو ایک میٹا اسٹیبلشمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ریلیجن کا استعمال جو ہے کب وہ چھوڑے گی اپنے انٹریس کو پروٹٹ کرنے کے لیے یا ایک سو کال جو اس کے ذہن کے اندر ایک ملک کو جوڑنے کا اس کی ایکائیوں کو لوگوں کو جوڑنے کا جو طریقہ ہے ذریعہ ہے کہ وہ مذہب ہے تو تب تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ جی ٹی روڈ کے ابھی ہے اور جی ٹی روڈ کی بڑی اہمیت ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اور وزیر آباد کے اندر رکے ہوئے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مولانا زفریلی خان جہاں سے پیدا ہوئے اور مولانا زفریلی خان کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے اس پورے نیریٹیو کے ساتھ جس کو لے کے ٹی الپی لے کے چہرے ہیں تو نیریٹیو لیول کے اوپر تو یہ کنیکٹ کر رہے ہیں ہماری ستر سال کی تاریخ سے پہلے سے بھی تو اس کا انطلب ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا ایک کرائیسز ہے جس کا شناخ کے ساتھ تعلق جڑا ہوئے ہیں اور شناخ کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ یہ جی ٹی روڈ کے اوپر ہے تو اس کا ایک خاص کلاس سے بھی تعلق ہے جو ورکنگ کلاس ہے جو کم آمدنی والا جو طبقہ ہے اس کا بھی ایک ایشو ہے جو اپنی امپاورمنٹ چاہتا ہے تو یہ خاصاً کمپلیکس ایشو ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ہماری شرافیہ کے اپنے مقاصد ہیں جن کو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے جو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک خاصی پیچیدہ سی صورتحال بظاہر بناتی ہیں لیکن عام آدمی کے لیے بڑے ہی سادہ سی بات ہے عام آدمی کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور ریاست اس کو ایک اسلامی جمہوری ریاست بنانے میں ناکام ہے مسلمانوں کے اسلام کے انٹرسٹ کو پورا کرنے میں ناکام ہے ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ نہیں ہم نے بہت کام کیا ہم نے اسلام آف کوبیا کے خلاف بات کی ہم نے یہ کیا اور ریاست کا ایک اپنا مقدمہ یہ ریاست کا اور ایک عوام کا مقدمہ ہے جی ٹی روڈ کے عوام کا مقدمہ ہے یہ ریاست کا بیانیہ ہے کہ ہم نے کیا لیکن عام آدمی ریاست کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے درمیان میں ٹی ایل پی ہے ٹی ایل پی نہیں ہوگی کوئی اور ہوگا اور ٹی ایل پی نے برحال اس کی ایک اہمیت تو ہے کہ اس نے ریاست نے جب اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس نے بجائے اس کے سبمیسیو ہو جائے کہ جیسے پہلے مذہبی جماعتیں ہو رہی ہیں اس نے اس کو زیادہ ایکسپلائٹ کیا اور اس سے زیادہ قوت حاصل کی اور ریاست کے مقابلے میں آکے کھڑی ہو گئی تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو سمرائز کیا جائے اور بعد مذاکرات کے ذریعے تیہ ہو آج یا کل ہو پرسوں ہو یہ کہانی ابھی میرا خیال ہے کہ ختم ہونے والی نہیں ہے جلدی آپ کی بات بالکل صحیح آمیر بھائی اور یہی اس وقت مسئلہ ہے کہ اگر میں تو اور تو اب چھوڑیں عوام و ناس کی بات اگر میں اپنے ایکسٹینڈڈ فیملی میں یا اپنے ہلکہ عباب میں ایک سروے کراؤں اور جو ٹی ایل پی کے جو جو گریمنسز ہیں اور جو ان کا وہ مسئلہ ہے نامو سے رحصالت کی اوپر تو یقین جانی ہے میجورٹی ان کے بیانیاں سے اتفاق کرے گی ہم نے ذہن سازی ایسی کر دی ہے ہم نے اپنی جو شناخت ہے جو آپ نے کہی ایک قومی شناخت اس طرح سے بنا دی ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی کہ ہم اپنے مذہب کا وہ پہلو جو ہے روشن خیالی پر پراغ دلی پر ہم آہنگی پر بھائی چارے پر اخوت پر اس کی اوپر ذکر کی بجائے ہم نے اس کو ایک جو ہے وہ کفار اور حق اور باطل کی جنگ بنا دی ہے ہر وقت پیغم تو یہ ریڈکلائزیشن جو ہے یہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی آبیاری کی ہے بارال آج کے حوالے سے میں مضمبر صاحب آپ نے آمیر بھائی کی بات ہونی ساری سولنگی صاحب نے بھی پہلے ذکر کیا اب آپ یہ تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ اس وقت جو ہے آپ تو خیر یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی کہیں سلجہ نہیں ہے لیکن اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول دیکھ رہے ہیں میری اپنی ذاتی رائے ناکس رائے اور ہو سکتا ہے غلط ہو کہ آلٹیمیٹلی اس میں آر بیٹریشن جو ہے وہ آہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گی وہی سے جو بات چیت آگے بڑھے گی کیونکہ حکومت کی جو آہ غیر واضح پولیسی اور جو ان کے ہاں نفاق دکھائی دے رہا ہے مختلف حصوں میں بخروں میں اس وقت ضرورت ہے کہ وہ آلٹیمیٹلی پریویل تو اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کیا یہ بات درست ہے دیکھیں آپ بہت جو ہے نا وہ انفارمڈ آدمی ہیں اور ہم ہم ہمارا ان کے ہان لیتے رہتے ہیں کہ جو بچے میرے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں ہے اگر نہیں بتائیں گے تو پھر میں ان کو بعد میں کہوں گا دیکھو آپ کو کچھ علم نہیں آرمی کلیف صاحب کی مفتی منیب الرحمان صاحب کے چاہت اور مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب کے ساتھ فوٹو آ گئی ہے کہ آج ان دونوں نے اب آپ کو مفتی منیب صاحب کا پتہ ہے کہ اس وقت ٹی ایل پی کے بیسک سپوکسمن مفتی منیب الرحمان صاحب بنے ہوئے تھے اور وہی ان کی ساتھ رجوی کے بعد سب سے ووکل وائس تھے مفتی منیب صاحب کی اور مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات کی آج کی تصویر سوشل میڈیا پر آ گئی ہے اور مفتی منیب صاحب سے ان کی ملاقات یہ مفتی منیب صاحب کی آرمی چیف سے ملاقات دراصل ٹی ایل پی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے براہ رات مزاکرات ہے دیکھیں نا مفتی منیب صاحب بھی کیا بات ہے دیکھیں نا فوٹو آپ نے پہلے میرا امتیان لے رہے تھے اور اب آپ نے فوٹو لگا ہے یہ میرے فدیق سے دھونڈی ہے میں نے یہ ریٹویٹ کی ہے میں نے یہ ریٹویٹ کی ہے لیکن یہ جو تصویر ہے یہ آج کی ہے اس کی تصدیق کون کر رہا ہے یہ تصدیق کر رہے ہیں جنہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے جن کا ری ٹویٹ میں نے آج کیا ہے یہ آج کی آج کی تصویر انہوں نے کہا کہ آج یہ ملاقات ہوئی ہے اور جاولاک نقشبندی صاحب بھی بریلوی جو ہے اس سارے میں کافی لاہور میں انہیں جامعہ نہیں ہے اور انہوں نے ٹویٹ کی ہے یہ فوٹو اور ان کے بھی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کسی سے ڈکے چھپے نہیں بڑے مقبول آدمی ہے نقشبندی صاحب ٹھیک ہے نا تو انہوں نے ٹویٹ کی ہے اور یہ آج کی ملاقات ہے میرا خیال ہے یہ ہائیسٹ لیول یہ ہی تھا جس پر بات ہو سکتی تھی بات جی میں یہ ہی چاہتا تھا کہ آپ یہ یہ بتائیں صد جانی میں نے یہ تصویر نہیں دیکھی تھی آپ کی بات سے لیکن رضا جو بنیادی جو بنیادی سوال ہے اس وقت کرنے کا اگر مفتی منیب اور آرمی چیف کٹھے بیٹھ گئے ہیں تو اس کا منظور ملیٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ریزولف کرنے کی ایٹھ دی ہائیسٹ لیول کوشش کی ہے سوال سوال اور ہے سوال جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران سرکار کے پاس سیاسی سرمایہ اور اخلاقی قوت ہے اس بوران کو حل کرنے کی اگر وہ جھکتے ہیں تب بھی اور اگر وہ تشدد کو استعمال کرتے ہیں تب بھی دونوں صورتوں میں جو ہار ہے وہ عمران سرکار کی ہے نہ ان کے پاس سیاسی سرمایہ ہے نہ ان کے پاس اخلاقی طاقت ہے جب تک وہ اپنے گناہوں کی عوام کے سامنے معافی نہیں مانگتے جو کردار انہوں نے ادا کیا جس طرح سے شاہ محمود قریشی عمران خان اور ان کی ساری جماعت جس طرح سے ٹیل پی کو انہوں نے استعمال کیا ان کے جلسوں میں گئے ان کی ہر جائز ناجائز بات کی حمایت کی اور پھر مسلسل جو انہوں نے معایدے کیے وہ اسی سرکار نے کیے تھے کوئی کسی نے کنپٹی پر بندوق رکھ کر ان سے یہ معایدے کروائے تھے اس کی حمایت میں شیخ رشید نور الحقادری عمران خان خود وہ ساری چیزیں جو اب نہیں ماننا چاہتے وہ پہلے مان کے آئے ہیں تو ان کے پاس کوئی اخلاقی طاقت نہیں ہے ان کی مقبولیت جو ہے وہ بالکل zero ہے اس وقت جو ملک کی جو معیشت کے حالت ہے تو یہ ایک losing streak پہ کھڑے ہیں ان کے پاس اس بران کو حل کرنے کی طاقت بالکل بھی نہیں ہے بالکل بالکل آمیرانہ صاحب سولنگی صاحب کی اپنے بات ہونی سوروردی صاحب نے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور کیا جو رول ہے اس وقت اس کے مسئلے کو حل کرانے کا اس کا بھی ذکر کیا تو آپ سے میرا specific سوال یہ بنتا ہے کہ کیا تشدد کو استعمال کرنے کی وہ capacity وہ اخلاقی اور سیاسی قوت یا سرمایہ جسے کہہ رہے ہیں اس وقت سولنگی صاحب موجود ہے اور اگر تشدد استعمال ہوتا ہے تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں دیکھئے میرا خیال ہے کہ اس میں حکومت رستہ تو اختیار کر سکتی ہے کہ سٹیٹ کی ریٹ کو اسٹیبلشمنٹ کرنے کے جو بات کر رہی ہے لیکن مسئلہ اس سے زیادہ گھمبیر ہے ان کی اخلاقی حیثیت کا بھی نہیں ہے اور ان کے سیاسی کیپٹل کا بھی نہیں ہے وہ جس فورس کو یوز کرنا چاہتے ہیں ریاست کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا وہ فورس اس کے ساتھ کھڑی ہے خان صاحب کے ساتھ کی گارمنٹ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کیا پولیس تو کھڑی ہو سکتی ہے کیا رینجرز اور باقی ادارے کھڑے ہوں گے تو یہ سب سے بڑا بڑی بات آپ نے کہی ہے سوال ہے تو جب تک یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا میرا خیال ہے پی ایم ایلین کے دور میں بھی یہی مسئلہ تھا اور ابھی بھی یہ مسئلہ ہے ظاہر ہے کہ ایک سیاسی حکومت ہے اور مختلف جماعتوں کی ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی مختلف نکتے نظر کے لوگ ہیں بہت ہارڈ لائنر ہیں جن سے ہم بالکل متفق نہیں کرتے بلکہ ان کا مزاگ بھی بڑھاتے لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے نکتے نظر سے آپ اتفاق بھی کرتے ہیں ایک اپینین تو ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پی ایم ایلین اور پی ٹی آئی کے اندر ایک بات کے اوپر تو ابھی کم از کم اتفاق ہے کہ یہ ریٹ جو ہے سٹیٹ کی اسٹیبلش ہونی چاہیے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل گارمنٹ کی ریٹ اسٹیبلش ہونی چاہیے لیکن اس کے پاس قوت نہیں ہے کہ اس کو کیسے کرے اور اس میں صرف ایک ہی جرت کا مظاہرہ ہو سکتا ہے جو پی ایم ایلین نے نہیں کیا پی ٹی آئی کی قیادت کر سکتی ہے کہ وہ کہے کہ مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوتے تو وہ پھر قیاست کی ریٹ کو اسٹیبلش کرنے کی طرف جاری ہے اگر ادارے کھڑے نہیں ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کا پولیٹیکل کیاپٹیل بھی ڈیویلپ ہوگا اور اس کے جتنے بھی گناہ ہے ماضی میں اور اس کا جو مورل پزیشن ہے وہ بھی بہتر ہو سکتی ہے رانہ صاحب پی ایم ایلین کا اگر آپ بات کریں نا اس وقت تو پہلے ہی انکار ہو گیا تھا فرسٹ انسٹنس میں اگر آپ کو یاد ہو اس کا بہتر گیا میں بھی ذکر ہو گیا تھا احسن اقبال صاحب کو گولی لگ گئی اس وقت کے وزیرے داخلہ تھے اور وہ بال بال بچے نہیں تو وہ تو خوش قدمتی ہیں ان کی دعائیں ہیں ان کے ان کے ساتھ کے وہ زندہ ہیں نہیں تو کام تو ہو چلا تھا وزیرے قانون کی قربانی تو فیل فور ڈینی پڑی بھیند چڑھایا گیا اس کے بعد یہ کہ جو ہیومیلییشن ہوتی ہے ایک جو اس وقت جو ایک سپلٹ دکھائی دے رہی تھی وہ بھی بڑی کلیر تھی اس وقت سیچویشن تھوڑی سی مختلف ہے اگرچہ کہ اس وقت ساری قیاس آرائیاں ہیں کہ جی وہ ایک پیج جو ہے وہ نہیں رہا ایک کل ہمارے کارٹونس ثابت نظر نے ایک پیج کی اوپر برگر اور چپس بنا کر بھی ایک وہ کارٹون بنایا ہے تو خیر وہ تو ساری باتیں ابھی تک بہرحال ایک پیج ابھی جو ہے وہ اتنی آسانی سے شاید نہیں ہٹے گیا کیونکہ پیج سے کئی لوگوں کی جو ہیں مفادات اب آپ بستا ہیں لیکن میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ ایک سیاسی کنسنسس ہو اس وقت بھی سیاسی کنسنسس نہیں تھا اس وقت تو بلکہ آج اگر آپ اندازہ کیجئے ناگر یہی کام کسی اور پارٹی کی پی 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 یا پی ایم ایل این کے زمانے میں ہو رہا ہوتا تو خان صاحب اس وقت وزیر آباد کے پل پر کھڑے ہو کر تقریبیں کھا رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ شیخ صاحب جو ہے وہ تحفظ نبوت کی جو ہے قسمیں کھا رہے ہوتے تو بات یہ ہے کہ یہ تو یہ تو اس وقت کی ہماری یہ جو اپوزیشن آئی ہے تو بہت میں سمجھتا ہوں احتیاط سے کام لے رہی ہے ذمہ داری اور پختری کا مظاہرہ کر رہی ہے جو کہ ہمیں نہیں دکھائی دیا ماضی میں تو میں مضمبر صاحب آپ کی طرف یہ یہ پٹو یہ جو بات سوال انہوں نے بہت اچھا ریس کیا کہ کیا سیاسی حکومت کے ساتھ وہ ادارے جنہوں نے جنہوں نے کریک ڈاؤن کرنا ہے جو جن کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا کیا ان کے ساتھ کھڑے ہیں میرا نکاح وہ فورس کے یوز پر نہیں کھڑے ہیں ٹھیک ٹھیک میں نہیں سمجھتا کہ وہ فورس کے یوز کو جو ہے وہ کسی طرح سپورٹ کریں کیونکہ اب ابھی شلنگی صاحب مجھ سے تھوڑی دیر میں پوچھ لیں گے کہ آپ کی اس خبر کا سورس کیا ہے اور یہ کتنی اچھینٹک ہے تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں اس لئے میں کوئی سوال نہیں کرتا آچھا ہی وہ اتفاق کریں گے ورنہ تو یہ بھی اطلاعات ہے کہ یہ اچھاتی تھی گورنمنٹ کہ انفرمیشن منسٹر کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر مل کر پرس کانفرنس کریں اور ایک جوائنٹ میسیج جانا چاہیے جس کو ڈینائی کیا گیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیوں بیٹھ کے ساتھ پرس کانفرنس کریں آپ کا ایشو ہے آپ اکیلے کریں اور ہم اس میں کوئی ووکل بات نہیں کرنا چاہتے ہیں تو جو قوم اسلامتی کی کمیٹی میں بھی یہ باتیں بھی آئی ہیں کہ انہوں نے کہے بائی دا بک چلیں گے اگر آپ کچھ چاہتے ہیں تو لکھ کر بھیجیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں نو وربل کمیٹیشن کی بات بھی ہوئی ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ برگر اور چپس والا کارٹون ٹھیک ہے اس پر شکو کو شبھات پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں اور وہ اپنی جگہ قائم ہے لیکن ایک لیکن ایک بہران ملکہ ٹی ایل پی کا فیضاباد پہنچنا فرانس کے ساتھ تعلقات اس سب کی ایک سٹیک ہولڈر ملیٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے امنان خان کو سائٹ پہ کریں پاکستان ہے ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کو اور اپنے سٹیکس کو اور پاکستان کے سٹیکس کو تو سیفگارٹ کریں گے ہی کریں گے نا امنان خان سیفگارٹ ہو یا نہ رضا آپ پوچھیں عامر رانہ سے کہ یہ ہر دو چار پانچ سال بعد ان کو خیال آتا ہے ریاست کی رٹ کا اور یہ جو مختلف پرائیوٹ گروت جو مذہب یا لسانیت یا فلسفہ یا سیاست کا استعمال کر کے جتھوں کی شکل میں تشدد کو استعمال کرتے ہیں تو وہ ایک مرہوم مغفور نیشنل ایکشن پلین بھی ہوا کرتا تھا اس میں بھی کچھ تجاویز تھی اس کا کیا بنا اب اچھے بالکل میرا خیال ہے کہ آپ نے رضا صاحب اور سلنگی صاحب آپ کو سیاسی تاریخ کا زیادہ پتہ ہے تو اسی دو راہے سے جسے پی ٹی آئی حضر رہی ہے پی ایم ایل این بھی حضری تھی پانچ پوری نائنٹین ایٹی نائن سے لے کے اور کرگل تک آتے ہوئے پی ایم ایل کا بھی ایک ایولوشن ہوا تو آپ اتنا تو کریٹ دیں بھی زہر رس پروسس سے غزری غزری ہے تو اگر یہ تین سال کے بعد اپوزیشن میں ہوئی اور ٹی الپ یا اس طرح کا کوئی جتھا آئے تو آپ کیا تو وہ توکہ رکھیں گے کہ پی ٹی آئی اسی طریقے سے رسپونڈ کرےگی جیسے پچھلے تین چار سال پہلے وہ کر رہی تھی میرا خیال ہے کہ شاید اس کا رویہ بلکل مختلف شاید ہوگا تو وہ تو ہر پارٹی کا ایک سیاسی ارتکاہ جیسے بھی ہوتا ہے یہاں پہ تو وہ تو اپنی جگہ پہ ایک سیاسی حقیقت تو ہے اس وقت مورل کیپٹل پی ایم ایلین کا بلکل زیادہ ہے انہوں نے سیکریفائز کیا یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اس وقت فیصلہ کر لیتے تو اپنے وزیرے کانون کو زلین کروانے کے مجھے اپنے منیسٹر کے اوپر تہمتیں لگوانے کے بجائے اپنے منیسٹر کے حملے کروانے کے بجائے تو ایک بڑا ایک ان کے پاس بھی ایک موقع تو تھا کہ وہ اپنا سٹینڈ کو بلکل بہت کلیر واضح کرتے کہ یہ اس وقت ہماری پوزیشن ہے اور بجائے اس کے یہ میں ایک آئیڈیلسٹک کوئنٹ اس سے بات کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ آپ ایک پرگمیٹک ویو سے بلکل اس کو دیکھیں گے تمام چیزوں کو تو یہ ایک تسلسل ہے جس سے پی ٹی آئی حضر رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس سلسلے کو روکنا کہاں ہے کہیں پہ رکے گا یا نہیں رکے گا تو سب سے اہم کرسچن یہ ہے اور یہ مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا میرا ناکس رائے یہ ہے کہ جب تک اس کے اوپر ایک بڑی نیشنل کنسینسز کل کے ڈیبیٹ نہیں ہوتی ڈائیلاوگ نہیں ہوتا اور پارلیمنٹ اس کا فورم ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اس وقت میرا خیال بات ہونی چاہیے اور لیکن اس سے بڑھ کے پارلیمنٹ کے اوپر چونکہ ایک ٹرسٹ کا ایک ایشو ہے اداروں کا بھی اور عوام کا بھی اور میڈیا کا بھی آپ کا نہیں ایک میڈیا کے بڑے سیگمنٹ کا جس طریقے سے اس نے پارلیمنٹ کو کلیل کیا ہے اور اس کو بلکل ہی کلیل کیا ہے تو اس پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے باہر ایک ایکسٹینسیو ڈائیلاوگ کی ضرورت ہے اس سوسائیٹی کے اندر اور پاوریلیٹ کے ساتھ اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس میں ادروائیس یہ اسی طریقے سے کسی کے سیاسی مفاد ہوں گے کسی ادارے کے کسی کو اس نے نیچے دکھانا ہوگا تو یہ کہانی چلتی رہے گی اور مجھے یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور آپ سے اور سلنگی صاحب سے کہ پاکستان کے اندر ابھی انٹیلیکچل کیپیٹل کا فقدان ہے شاید اخلاقی سوال اپنی جگہ پہ ہے پولیٹیکل کیپیٹل اپنی جگہ پہ ہے کہ وہ کہیں پہ جا کے کنورج ہی نہیں ہو رہا انٹیلیکچلی نہ ہمارے ادارے اس طرح کی کوئی انٹیلیکٹ پیدا کر رہے ہیں کہ نہ اداروں کو گائیڈ کر سکے سیاسی قوتوں کو گائیڈ کر سکے ایک بے ہنکم سا حجوم ہے جس کے اندر ایک روایتی جو بھی ہمارا ایک کنونشنل وزڈم ہے اس کے پر فیصلی لیے جا رہے ہیں اور بغیر ڈیٹا کی سپورٹ کے بغیر کسی سینٹیلیکٹ نیلیسز کی طور پر پولیسیز اس ملک میں چاہ رہی ہیں اور اگر اس کا کمپیریزن اپنے گریپی ہمسایہ ممالک سے کر لیں اگرانستان کے علاوہ کم از کم وہاں پہ جیسی حکومتیں ہیں الٹرالیشنلسٹ حکومتیں ہیں ایکسٹریمس حکومتیں ہیں مذہبی حکومتیں ہیں کم از کم وہاں پہ آپ کو کوئی ایک کنسنسز ایک سوچ ہے بلکل سوچ ہے اس کے پیچھے غلط آپ اس میں سکا کر سکیں لیکن یہاں پہ تو وہ بلکل تھوڑا سا فقدان مظر آ رہا ہے میں آمیرانہ صاحب کی بات میں تھوڑا سی کچھ آئیٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اکل آنے لگتی ہے اور وہ ایک پروسس گزر کر ایوالو ہوتی ہیں ایس پولیٹیکل پارٹی تو تب اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ایک نئی پروکسی پیدا کر لیتی ہے چاہے وہ نئی پروکسی اسلامی جمہوری اتحاد کی شکل میں پیدا کی جائے چاہے ایم ایم ای کی صورت میں پیدا کی جائے اور چاہے پی ٹی آئی کی صورت میں پیدا کی جائے اور جب اور جب اس پروکسی کو بھی اکل آ جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا ہے یہ غلط ہے اور ایوالو ہونے لگتے ہیں تو وہ ایک نئی پروکسی پیدا کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فنڈ بھی اتنے زیادہ ہیں اور پھر کارڈ کھیلنے کے لیے بھی اتنے زیادہ ہیں چاہے ریلیجن کے ہوں چاہے کرپشن کے ہوں چاہے کسی چیزوں پر سٹیٹ مشینری اتنی زیادہ ہے پھر انٹیلیجنس کا نیٹ ورک اتنا زیادہ ہے پھر وہ ویڈیو بھی لیک کر سکتے ہیں پھر ان کے ڈاکومنٹس کے وہ جی آئی ٹی بھی بنوا سکتے ہیں ان جی آئی ٹی میں انٹیلیجنس کے افسران کو بھی شامل کر سکتے ہیں پھر وہ ان جی آئی ٹی براڈ شیٹ جیسے چکر بھی چلا سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ اگر پی ٹی کو اکل بھی آ جائے گی میں مان لیتا ہوں بلے تا آپ یہ دیکھیں انہوں نے تاہرالکادری کو پہلے برایلوی شکت کے لیے جوز کیا وہ بڑے سائنٹیفکت ہے انہیں پتا تھا کہ برایلوی شکت کو یوز کرنا ہے دیوبندی کو نہیں کرنا تشری کو نہیں کرنا اہلے حدیث کو نہیں کرنا ان کا تی ٹی پی کے ساتھ مسئلہ ہے دیوبندی کا وہ نہیں چھڑنا اہلے حدیث والوں کا آفر سائید بغیرہ کو نہیں چھڑنا ان کا مسئلہ ہے یو این والوں کا اس پر برایلوی شکت سے کام کرانا ہے انہوں نے پہلے تاہرالکادری کو یوز کیا جب تاہرالکادری صاحب اپنے کینیڈا کو نہیں چھوڑ تکے اور کینیڈین نیشنیلیٹی کو ان کو زیادہ پیاری زی پاکستان کی سیاست تھے اور وہ بار بار کینیڈا واپس چلے جاتے تھے حالانکہ انہیں تحفے میں لاشے بھی دی گئیں اور کہ ان لاشوں سے سیاست کریں لیکن ان کے اپنے پرسنیلیٹی پرابلم سے تو پھر انہیں خادم رجوی نکال لیا اور پھر ساد رجوی نکال لیا لوہے کا ایسا لوہے کا آدمی ہے جسے پورے ملک کی اسٹیبلشپینٹ اور حکومت مل کر ایک اس سے پیغام نہیں لے سکی کچھ نہیں لے سکتی تو اتنا آئرن ہینڈیڈ آدمی تو پاکستان کی تاریخ میں مجھے تو نہیں کوئی آیا وہ نظر آتا لیکن یہ پروکسز بنا لی جاتے ہیں اتنی آئرن کسن کی پروکسز بناتے ہیں یہ جو فیکٹری ہے پروکسز بنانے کی یہ بڑی آئرن پروکسز بناتی ہے دیکھیں اب مزمد بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جب بھی چارٹر آف ڈیموکرسی ہوتا ہے جب بھی کوئی کنسنسس بنتا ہے تو وہ اس کو جو ہے سپورٹ کر دیا جاتا ہے قصدن یا غیر ارادی طور پر یا کچھ حالات ایسے کر دی جاتے ہیں مگر یہاں پہ ایک بنیادی مسئلہ بھی ہے وہ بنیادی مسئلہ جو سولنگی صاحب نے اس کا اشارہ کیا آمیرانہ نے بھی اس کا اشارہ کیا اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی شراخت جو ہے جب تک ہمیں ایک نیشن سٹیٹ ایک ایسی نیشن سٹیٹ جو اپنی جغرافیائی حدود کی جو ہے پاسداری کرے اس کو اپنا ملک سمجھے اپنے ملک میں بسنے والی قومیتوں کو پاکستانی بنائے اپنے ملک میں بولے جانے والی زبانوں کو اون کر کے اپنی شراخت کی اساس بنائے اس وقت تک یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک امہ کی ٹھیک داری کرنی ہے اسلام کا قلعہ بننا ہے تو وہ تو بہت ساری امیدوار ہیں وہ زیادہ اچھے قطوان ہیں اسلام کے کیلے کے رضا آج ہی جو مقالمہ ہوا ہے عمران خان کا مذہبی اور جو روحانی جو شخصیات جمع وہاں ہوئی تھی فرانسی سفیر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ وہ دس ارب ڈالر کا ایکسپورٹ ہے سوال دس ارب ڈالر اور دس ہزار ارب ڈالر کا نہیں ہے اگر فرانس کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے جو ہماری قومی سلامتی اور ہمارے عوام کے خلاف ہے تو آپ یقیناً ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ کسی جتھے کو کسی گروہ کو لوگوں کے کسی ٹکڑی کو یہ اختیار کیسے دیتے ہیں کہ وہ آپ کی خارجہ پالسی کا فیصلہ کرے سوال یہ ہونا چاہیے تھا یہ کیا بات ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو ہم نہیں کریں گے ورنہ کریں گے یہ کیسی یوٹلیٹرین اپروچ ہے جی سولنگی صاحب اس کی وجہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست پاکستان کی سیاسی پارٹیاں پاکستان کا آئین سب استعمال کرتے ہیں مذہب کو لیجیٹمیسی کے لیے ریاست کہتی ہے میں اسلامی رپبلک ہوں مجھ میں یقین کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کی محافظ اور اسلام وہ کیا زیاؤلہ آپ کا فیمس فکرہ تھا جو نظریاتی سردوں کا دفاع کرنا جو ہے ریاست سے کہا میں بھئی نظریاتی سردیں کیا ہوتی ہیں آج تک نہیں پتا لگ سکا مجھے تو میں نے بڑی تحقیق کی آمیر رانہ صاحب جیسے اگر نظریات کی سردیں ہوتی نا تو اسلام یہاں تک نہیں پھیلتا نظریات کیوں کوئی سرد روک نہیں سکتی نظریات یا سچے ہوتے ہیں یا جھوٹے ہوتے ہیں حق پہ ہوتے ہیں یا باطل ہوتے ہیں عوان کے حق میں ہوتے ہیں یا عوان کے خلاف ہوتے ہیں بلکل بنیادی باتیں وقت ہمارا بلکل ختم ہو رہا ہے میں صرف یہ اپنی جو بات تھی میں اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ایک ایک فلاحی ریاست ایک نیشن سٹیٹ کے نظریے ایک سے نہیں دیکھیں گے اپنے ملک میں رہنے والے لوگوں کی قدر نہیں کریں گے اپنی زمین کی اپنی دھرتی کی پہچان نہیں کریں گے اس وقت تک یہ مسئلہ جاری رہے گا اس کے لیے اشرافیہ کو ہی کچھ فیصلہ کرنا ہے لیکن اشرافیہ کو لٹ پڑ گئی ہے مذہب کا سہارا لے کر اپنی سیاست اور اپنی اقدار کو دوام بکشنا جہاں تک سوال ہے کہ آگے کیا کیا ہونا چاہیے تو میں آپ سب کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں ایک ہی عرض کروں گا کہ فیضاباد دھرنے کے بعد ایک بہت ہی تفصیلی فیصلہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا تھا اس کو پڑھ لیجئے اس میں جو لوگوں نے بیانات دیئے اس فیصلے نے جو ڈیریکشنز دیئے حکومت پاکستان کو اور جو انہوں نے گزارشات کی ہیں پارلیمنٹ کو وہ سب پڑھ لیں وہ سب موجود ہے سوال یہ ہے کہ اس کی تو اس کا تو بات ہی نہیں ہوتی اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ ہے اس سے پہلے ایک فیصلہ ہے جنابے والا وہ ہے جو کہ کوئٹا میں وکیلوں کو جب شہید کیا گیا تھا اس کے بعد جو وزیرے داخل سوہ موٹو نوٹس لیا تھا سپریم کوئٹے اور وہ بھی میرے خاصے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس بینچ میں شامل تھے اور انہوں نے وہ تحریر کیا تھا اس میں بھی دہشت گدی اور انتہا پسندی کے حوالے سے بہت ساری سفارشات اور گزارشات اور تاقید ڈائریکشن سپریم پورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ ہر ادارے پر پابند ہے مجھ پر آپ پر ریاست پر کیونکہ یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے اور آخر میں اگر نہیں آپ کو یہ دونوں قاضی فائزی صاحب کو نہیں پسند تو جسٹس منیر نے آج سے پچاس سال پہلے یہ ایک اپنی کمیشن کی ریبورٹ لکھی تھی اس میں بھی بہت ساری سفارشات ہیں وہ ہی پڑھ لیجیے بھائی جو آن لائن موجود ہے وہ آن لائن موجود ہے کیونکہ اس پر ہمارے سیٹ میڈیا پر گفتگو نہیں ہوتی تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ گوگل کر لیں منیر کمیشن ریپورٹر پڑھ لیں جو اس کے اندر کیا لکھا ہے اور اس کے اندر جو اس کے اندر بہت کچھ لکھے آئے جو سب سے پتے کی بات ہے کہ وہاں پہ جو تمام لوگوں کو انٹرویو کیا گیا ہے اس کمیشن نے انہوں نے کہا کہ بتائیے کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے تمام اس میں پیش ہونے والوں کی مختلف تعریف تھی کوئی اتفاق نہیں کر سکا یہ تو حال تھا پچاس سال پہلے یہی حال آج پچاس سال بعد ہے اور ملک کو انتشار اور بے یقینی اور وائلنس کے دہانے پر کھڑے کیا ہوئے ان پالسیوں نے یہ میں امران خان کو بلیم نہیں کروں گا میں شیخ رشید کو بلیم نہیں کروں گا میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہیں یہ ان کا اجتماعی فیلئر ہے اور اگر وہ اسے نہیں کچھ سیکھتے تو پھر یہ پاکستان میں جو بسنے والے نوجوان ہیں یہ کون اشرافیہ کون ہے مجھے سمجھاتے ہیں میں تو شریف آدمی کو اجرافیہ اس کے لئے الگ پروگرام کریں گے لیکن میں میں اختتانی کلمات میں یہ کہوں گا کہ مسائل وہ کوئی کیل نہیں ہے جن کو آپ ہتھوڑے سے ٹھوک کر ختم کر لیں یہ جو آج جو بوران ہے یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوا اور ایک دن میں ختم بھی نہیں ہوا تشدد مسائل کا حل نہیں ہے ابھی اگر آپ ڈنگ تپاؤ کر کے اس کو ملتوی بھی کرتے ہیں بہرحال آپ کو طویل المدتی اس مسئلے کا حل کرنا پڑے گا یہ کینسر جو آپ نے ستر سال میں پھیلایا ہے یہ دسپریم سے حل نہیں ہونے والا اس کے لئے آپ کو پوری ایک منصوبہ بندی کرنی پڑے گی اور قوم کو اس پر اکٹھا کرنا پڑے گا جو شاید موجودہ حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے جی تو آمیر آنہ صاحب سوروردی صاحب اور ہمارے جو سابق پینلیس اور ناظرین آپ سب کا شکریہ ہمارا وقت لمبا ہو گیا لیکن موضوع بہت تھا اور میں چلتے چلتے مزمیل صاحب آپ کو یہ کہہ دوں اشرافیہ میں آپ بھی شامل ہیں سوروردی ہلسلہ بھی ایلیٹ ہلسلہ ہے ٹھیک ہے جی تو اس کی آپ بھی آپ بھی جو ہے اسے کرنی نہیں کتر آسکتے